آج کل کا سمیں ڈیزیز منیجمنٹ کا کونکو سی بیماری آتی ہے کیسے ہم سپریز کرے کیا ڈالے کیا نہ ڈالے پیئر کا کیا شیڈیول رہے گا سیپ کا کیا شیڈیول رہے گا تو آج ان سبی ویشو پر ہم سلسلے وار طریقے سے پرکاش ڈالے گے اور یہ فارمر کے لیے کہیں نہ کہیں فائد مند ہوگا کیونکہ ہم اپنے ایکسپریزن شیئر کرتے ہیں وہ چاہیے پریکٹیکلی ہے چاہیے سانٹیفکلی ہے جو بھی ہمارے کو جان کر رہی ہے وہ ہم سالک تھریپس کی بات ہو رہی تھی اب اور بھی ایک کوششن آ گیا انو شرما چلیک جی کا تو جو تھریپس ہے جب سے میں باگوانی کر رہا ہوں لگوانی 22-25 سال سے تو میں نے تو اپنے جیون میں کبھی بھی تھریپس کی پرابلم نہیں دیکھی نہ میں نے اس کے لیے کوئی سپریے کی اس کا بڑا رول نہیں ہوتا ہے ہوتا ہونا مگر مجھے تو نہیں لگ رہا ہے وہ بھی آپ چیکنگ کیجئے اگر پندرہ 20 کے اوپر ہے آپ کے تھریپس تو ایک پانی کا گلاس لیجئے اس میں آپ پھول جب فلاور آئے گا تو اس کا ایسے کر کے جھاڑیے اگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے کیڑے ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو دکھے کہ کتنی پاپلیشن ہے تب ہی کرے مگر ایک بڑی دکھت ہے جو آپ تھریپس کے لیے سپریے کرتے ہیں وہ سسٹمک ہوتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ مدمکھیوں کو بھی مارتا ہے کیونکہ اس کا اثر رہتا ہے وہ اس کے سسٹم میں جاتا ہے تو اسی لئے آپ اوائیڈ کریں انسکٹی سائیڈ میں آپ کو ابھی بھی بول رہا ہوں کہ مت کیجئے اپنے پیسے بچائیے جہاں بچ سکتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جہاں ہمارے پیسے نہیں بچ سکتے ہیں ہمارے کو کرنی کرنی ہے مہنت مگر جہاں بچ سکتے ہیں ایک لیسٹ ہم وہاں تو بچائے آپ گومتر کی سپرے بھی کر سکتے ہیں بہت بڑیا ہے آپ کے فروٹ سیٹنگ کے بعد سے آپ شروع کر سکتے ہیں دو تین سپرے انسکٹی سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے کیڑے کی دبائی بہت سارے لوگ میں بھی معافی چاہوں گا تھوڑا سا انسکٹی سائیڈ انسکٹی سائیڈ بولتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتا ہے پتہ تو کیڑے کی جو بھی دبائی ہے کیڑا جب ہے ہی نہیں آپ کس کیڑے کو ماننے کی جبکہ لیے آپ نے کیڑا ماننا ہے وہ تو تب آئے گا وہ تو اپنے ٹائم پہ آئے گا جب آئے گا تب کا تب دیکھیں گے کہ کتنا ضروری ہے سپرے کرنا مائٹ پر ہم نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے ابھی بھی بنائے گے بہت جلد میں جب شیملہ جاؤں گا تو میں مشہبرا جاؤں گا تو وہاں جو ایکسپارٹ ایویشے بھی شیشہ کیا ہے سنگیتہ شرما جی ان کے ساتھ پھر سے ایک لائیب سیشن کرے گے سپیشل مائٹ کو لے کے اسے پہلے بھی ہم نے جنبل میں کیا تھا آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا مجھے نہیں بتا میڈیا پہ بھی آیا تھا تو اب پھر سے ایک لائیب بنائے گے اور کوشش میری یہ بھی رہے گی بھاگوان ساتھ آنے والی سمیں کے لئے میں کوشش یہ کروں گا میں اپنے ایکسپارٹ ایویشے شیئر کر رہا ہوں کہ جیسے ویشے شگیہ ہے چاہے وہ پیتھلوجیسٹ ہے چاہے انٹوملوجیسٹ ہے یا دوسرے انیا ہے سب کے ساتھ لائیب سیشن کروں گا اپنے ایکسپارٹ ایویشے کے ساتھ آپ لوگوں سے اور سب کو آپ کے مادیم سے افغط کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹی اور ویبھاگ میں نایاب ہیرے ہے سائنٹیسٹ نہیں ہے نایاب ہیرے ہے مگر وہ کہیں نہ کہیں آفیس کے ورک میں اتنے اُلج جاتے ہیں وہ آ نہیں پاتے تو میڈیا ایک اچھا مادیم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی آپ سے دوپر رو کروا ہوں